اور کل ادم ٹیل بی کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور بھی ہو چکا ہے اور مذاکرات میں کن امور پر اتفاق کیا گیا صاحبزادہ حامد رزا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے اسلام علیکم صاحبزادہ حامد رزا صاحب جی والیکم اسلام علیکم فرمائیے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہی کر رہے تھے کن نکات پر اتفاق ہوا ہے ان مذاکرات میں دیکھیں اول تو میں مزاہد کر دوں مزاکرہ کی کمیٹی حکومت اور تحریک لپیک کی طرح سے تھی ہمارا کردار سالسی کا تھا ہم نے ہر دو فری ٹین کو ٹیبل پر بٹھانے میں کردار ادا کیا تھا تو ایک تو میں اس بات کی مزاہد کر دوں تو جو سالسی کمیٹی تھی وہ وہاں پر گئی تھی نو افراد پر مشتمل جن کا تعلق اہل سمت کی پولیٹیکل اور ریلیجرس لیڈرشیب کے ساتھ تھا اس کے اندر دیکھئے تو یہ آج جو پرائیویٹ نمبر بل کے تحت جو قراردات ٹیبل ہوگی قومی اسملی کے اندر اس کے اوپر اگری ہوا اور اسی طریقے سے جو کارکنان سولہ ایم پیو کے تحت جن کی نظر بندی کے آرڈرز ہیں وہ نہ صرف تحریک لپیک بلکہ دیگر جو اہل سنت کے افراد ہیں یا جو بے گناہ افراد ہیں ان کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا کہ ان کی رہائی کا عمل مرحلہ بار شروع کیا جائے گا اسی طریقے سے فورت شیڈیول جو ہے اس کی موجودہ لسٹیں جو ابھی تیار کی گئی ہیں یا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے تیار کی گئی ہیں ان کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کسی تاثب کی بنیاد پر یا وقتمائز کرنے کے لیے تو لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے اور پھر اس کے اندر سے وہ تمام معاملات ہوں گے اور جو افراد کسی بھی ایف آئی آر کے اندر نومینیٹڈ ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ صرف خانہ پوری کے لیے یا وقتمائزیشن کے لیے ان افراد کو ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا اور اگر کس کچھ افراد کے خلاف کوئی ایویڈنسز موجود ہیں ویڈیو ایویڈنسز ہیں یا بھی قانون تنافس کرنے والے اداروں کے پاس ہیں تو اس کے حوالے سے ہر دو فریقین کی طرح سے یہ موقع تھا کہ ان تمام لوگوں کو قانونی طریقے سے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ دالتوں سے زمانتیں حاصل کریں گے اور پھر قانونی طریقے سے وہ انشاءاللہ اس سے رہائی بھی حاصل کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ٹیبل پر یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں تھی وہاں پر اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ان سارے نکات پر پیشرفت کتنی ہوئی ہے اور مذاکرات کا اگلا دور کیا متوقع ہے اور اس کے اندر بھی آپ سالسی کریں گے اور ساتھ ہی قلیدن تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں ساد ریزی صاحب ان کی رہائی کے حوالے سے کیا اسٹیٹس ہے دیکھیں ایک تو میں اس کے اوپر اپیشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے دوران ایک احتمال موجود تھا کہ ساید ریزی صاحب کو شرط قائد کر دیں کہ انہیں رہا کیا جائے گا تو مذاکرات کامیاب ہوں گے لیکن انہوں نے ایک بڑے پنک اور کھولے دل کا مزارہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکر مجھے قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو میں کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا بلکہ میں قانونی طریقے سے میں اپنی جنگ لڑوں گا اور قانونی طریقے سے باہر آؤں گا تو یہ بات کلیر ہے کہ جو وہ نے گرفتار کیا گیا ہے اس کے اندر وہ قانونی معافنت جو ہے وہ اپنے وقالہ سے حاصل کریں گے اور وہ مدد گریس باہر آئیں گے یہ ساد ریزی صاحب کا نوکہ نظر تھا اور اسی پر اتفاق کرائے ہوا تھا اور دوسرا یہ جو ان مذاکرات پر عمل درامت کا تعلق ہے ان نکات کے اوپر اس کے حوالے سے آپ کے لئے میں قومی سمجھ کا حصہ حکمت بلا چکی ہے اور وہاں پر آج بیل ٹیبل کر دیا جائے گا تو ایک پراغرس اس حوالے سے ہے اور دوسرا جو افراد گرفتار ہیں ان کی لسٹوں کا تیاری کا عمل وہ صبح ہی شروع ہو گیا تو آپ کے لئے میں چونکہ ہزاروں کی تعداد میں کارکونا گرفتار ہیں تو اس کے اندر ان کو کٹیگرائز بھی کرنا ہے کہ سولہ ایم پیو کے تحت کون سے ہیں اور پھر مقدمات کے اندر مطلوب کون سے ہیں سیریس مقدمات کن پر ہیں تو وہ کمل صبح صحیح کے وقت ہی شروع ہو چکا تھا تقریباً تو ساڑھے تین چار بجے کے راؤنڈ آباؤٹ اور وہ جاری ہے اور آج مرحلہ وار کارکران کی رہائی بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے دھرنے کے حوالے سے کیا پیشرفت ہے کہ وہ کب تک ختم کیا جائے گا یتیم خانہ چوک کا خاص طور پر اور اور آل جب بات جی دیکھیں دھرنے کے حوالے سے جو میرے پاس ابھی پیشرفت ہے وہ یہی ہے کہ شفیق امینی صاحب نے جو طریقے لبیق کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے انہوں نے درنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور ظاہر ہے بھی ان کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ ان کی رہائی کا عمل شروع ہوگا تو وہ خادم مسین عیر وزوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار پر ان کا استقبال کرنا چاہتے ہوں گے اس لیے کارکنان وہاں پر موجود ہوں گے شفیق امینی صاحب نے واضح کیا ہے کہ تمام رکاوٹیں ہتا دی جائیں اور روڈ کو کھول دیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اندر ساری چیزیں پوزیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہی ہیں اور ہر دو فریقین کی طرف سے اور پری کلپیک اور حکومت کی طرف سے جس کلے دل کا مزارک دیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ اس کے پوزیٹیو ریزلٹس آگے نکلیں گے اور کچھ تقریبی اناثر جو ہی صورتحال کو بھی کسی طریقے سے خراب کرنا چاہ رہے ہیں انہیں ایک مرتبہ کرنا کامی تینک ظاہر ہے کہ کئی خبریں اس سے متعلق گردش کر رہی ہیں سعاد رزوی صاحب کی رہائی سے متعلق تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ قانون کے مطابق باہر آئیں گے کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے تو ان کی گرفتاری یا ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا کیا وہ سولہ ایم پیو کے تحت لیا گیا تھا یا کس وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا تو اس وقت جی جو اطلاع ہمارے پاس ہے اس کے تحت وہ سولہ ایم پیو کے تحت ہی ان کی گرفتاری ان کی جو اس وقت گرفتاری کی گئی تھی وہ سولہ ایم پیو کے تحت ہی تھی لیکن اس کے بعد چونکہ کچھ دیگر ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہیں ابھی یہ وضاحت اس وقت نہیں ہو سکی تھی کہ ان کی گرفتاری ان ایف آئی آرز کے اندر بھی پولیس کی طرف سے ڈال دی گئی ہے یا نہیں اولین مرحلے میں گرفتاری سولہ ایمٹیوں کے راہت ہی تھی اور ابھی اگر ان مقدمات میں گرفتاری نہیں ڈالے گی تو پھر میرا خیالہ شاید کو رکاوٹ نہ ہو ابھی فوراں رہا کرنے میں لیکن اگر بیگر مقدمات میں بھی ان کی گرفتاری ڈال بھی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پورٹ آف لاو سے زمانت کے لیے اٹلائی کریں گے اور پھر وہاں سے انہیں رہائی مل جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا صاحب زادہ حمد رزا صاحب یہ سالسی کمیٹی جو ہے جو کہ دونوں فریقین کو یعنی کہ کل ادم تحریک لبیگ پاکستان اور حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتی تھی اس سالسی کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے اور ساد رزوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی کوٹ لکپا جیل میں اس حوالے سے ایار بائی نیوز نے رپورٹ کیا تھا حکومت ساد بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سولہ ایم پیو کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے رہائی عمل میں لائی جائے ساد رزوی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ان کو جب حراست میں لیا گیا تو اس وقت سولہ ایم پیو کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن اب یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا مزید ان پر کیسز ڈالے گئے ہیں یا نہیں لیکن ساد رزوی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے بلکہ قانونی طور پر اپنے معاملات کو دیکھیں گے اور اپنے وقلہ سے قانونی معاملات حاصل کر کے پھر وہ باہر آئیں گے